جی سر اسلام علیکم سر میں راجن پرشی آئی ہوں آپ ان کے کیا لگتے ہیں؟ یہ میری ہزبین ہے؟ ہزبین آپ؟ جی کتنے دینوں ہوں؟ سر مجھے یہاں پر تقریباً میں آئی ہوئی ہوں پانچ دن ہو گیا ہے اپنے ہزبین کے ساتھ آئی ہوئی ہوں تو اس کے بعد سر میں پریگنٹ بھی ہوں اور میری آخری ڈیلیوری کے ڈیس چل رہے ہیں زیرو ڈیس سٹارٹ ہو گیا ہے تو کسی بھی وقت میری ڈیلیوری ہو سکتی ہے لیکن میں خان صاحب سے ایک سٹوڈنٹ ہوں ایزا سٹوڈنٹ اور اپنے کمیونٹی کے لیے اپنے لوگوں کے لیے ان سے بات کرنا چاہتی ہوں تو میری خان صاحب سے یہ اپیل ہے کہ وہ اگر مجھے سن رہے ہیں یا ان کے چاننے والے یا کوئی بھی ایم میں نے میری بات جو ان تک پہنچا ہے اور میری ان سے ملاقات کروا دے ایم پی ایم میں نے کچھ کیا ہے؟ جی سر وہاں ہمیں وہاں ان تک ہماری اپروچ ہی نہیں ہے ہمیں وہاں جانے ہی نہیں دیتے میرز ان کی کوٹھیں ہیں تو ان کے سردار ہیں سر وہ جو نازی میں ان کے پاس نہ ہی کوئی چیز فنڈ آتی ہے وہ کہتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے جی لیکن وہ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا تو وہ اپنی سیٹ چھوڑ دیں مسئلہ سر میرا یہ ہے کہ میں جس ایرے سے بلونگ کرتی ہوں راجنپور کے فازلپور ڈسٹرک سوری شہر سے تو وہاں پر سر لڑکیوں کی تعلیم نہیں ہے اور وہاں پر فلڈ آیا ہوئے تو اس طرح سے کافی سارے کرائسیز ہیں سپیشلی جو وومنز کو اور بچیوں کو جو مسائل پیسک ہو رہے ہیں تو وہ ان کی طرح لیے میں آگے آنا چاہتی اور ان کے لئے کچھ کرنا جاتی ہوں میں یہ چاہتی ہوں کہ وہاں پر تعلیم ہو اور وہاں پر شہور پیدا ہو کیونکہ وہاں پر سرداری نظام ہے جو وہ چھوڑ ہی نہیں رہے آپ کو کیسے پتہ خان صاحب ٹھیک ہے جی سر کیسے پتہ آپ کو خان صاحب ٹھیک ہے سر الحمدللہ میں ان کو سٹارٹ سے جانتی ہوں خان صاحب کو جب وہ کرکیڈ میں تھے ان کے پچھلے میری والدہ صاحب ہیں وہ بھی ان سے بھی پوچھتی رہتی ہوں تو وہ بھی بتاتے ہیں مجھے کہ خان صاحب کس طرح کی آدمی اور میں نے خود بھی ان کی سپیچیں سنی ہے ان کی جلسے اٹینڈ کی ہیں کافی سارے وہ میرے اپنے علاقے میں بھی آئے تھے تو ملنے کا موقع تو نہیں ملا ایک میں کھلاڑی ہوں اسلام آباد میں ہم لوگ گئے تھے وہاں سے بھی ملے تھے خان صاحب سے ہم لوگ تو اس سے میں انہیں جانتی ہوں کہ وہ ایماندار ہیں لیکن جو نون لیگ والے ہیں کوئی بھی کسی بھی جماعت پر ہمیں انٹرسٹ نہیں ہے اور نہ ہی ان پر انٹرسٹ ہوتا ہے بہت شکریہ آپ آپ کا پوائنٹ آگیا ہے ناظرین اگر کوئی بھی انہیں رہنما یعنیوں کا ملحظہ کریں انہیں کی پرشانیاں سنیں آپ اب یہ زمان پر کے ساتھ سامنے کھڑے ہوئے ہیں تو انہیں کے جو مسئلہ مسائل ہیں تو برائے مہربانی کر کے انہیں کی سنیں یہی لوگ ہیں جو آپ کو کرسیاں کی اوپر بٹھاتے ہیں تاکہ آپ فیصلے کرتے ہیں تو انہیں کی بات سنی جائے کیمروہ میں صدا من ساری کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ نگبان